نحمد بو و نسدی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الكریم و علی آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاروز باللہ من الشیب و عالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنخون عن المنکر و تؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون صدقاللہ العظیم آج کی اس نشست میں تمام سامعین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مقدس آیت میں پروردگار عالم نے اس امت کو ایک عظیم لقب عطا فرمایا ہے یعنی خیر الامم کہ ساری امتوں میں سے بہترین امت محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے یہ شرف اور یہ عزاز اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف آراء نقل فرمائی ہیں بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت ان سے مراد وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حجرت فرمائی تھی بعض نے کہا اس سے مراد انصار ہیں بعض نے سارے صحابہ اکرام مراد لی اور ایک تفسیر میں یہ ساری امت اس شرف کے ساتھ مشرف فرمائی گئی ہے کہ بہترین امت یعنی بہترین امت کا مطلب ہے کہ اب اگر سیدھے راستے پہ کوئی امت چل رہی ہے تو وہ امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ عظیم شرف اللہ نے عطا بھی فرمایا اور ساتھ اس کی وجہ علت اور سبب بھی بیان فرمایا یہ شرف تمہیں کیوں دیا گیا حالانکہ ایک وقت تھا یہ شرف اہل کتاب کو عطا کیا گیا فضیلت والا شرف لیکن جب انہوں نے دین کی اصل کو تبدیل کر دیا اور تحریفات کے مرتقب ہوئے اور نبی کی تعلیمات کو پسے پشھ ڈال دیا حقائق کو چھپانا شروع کر دیا تو میرے رب نے ان سے یہ شرف والا عزت والا مقام واپس لے گیا اور یہ اعضاء اور یہ منصب نبی مقرم علیہ السلام کی امت کو عطا کیا گیا ارشاد فرمایا کم تم خیر امتن تم ہی بہترین امت ہو اخرجت لنناس جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں یعنی آج تک کتنی امتیں روئے زمین پر آئی ہیں ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو اللہ نے یہ عزت و وقار کا تاج اب تمہارے سر سجا دیا یہ شرف عطا کرنے کے بعد پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ شرف تمہیں کیوں دیا گیا ہے تاکہ کوئی نادان انسان اس کچھ فہمی میں نہ رہے کہ بس میں مسلمان ہو گیا اور رسمی طور پر مسلمان ہونے کے سبب ساری عزتیں اور سارے شرف مجھے عطا کر دیئے گئے تو اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں تمہارے شرف اور تمہاری عزت اور تمہارے وقار کا اصل سبب یہ ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم معروف کا حکم دیتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنَهُوْنَا عَنِلْ مُنْكَرْ اور برائی سے منع کرتے ہو تمہارا منصب کیا ہے تمہارے اندر نیکی پھیلانے کا جذبہ وہ جوان ہے اور برائی اس کو ختم کرنے کا جذبہ جوان ہے اور وَتُقْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اس کو بتفصیل مانتے ہو اور ایمانیات کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ان سب کو تم تسلیم کرتے ہو یہ تمہاری شان ہے ان تین وجوہات کی بنیاد پر اور تین اسواب کی بنیاد پر اللہ نے خیر الامم کا لقب اور خیر الامم کا منصب تمہیں عطا فرمایا ہے جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے نیکی کا حکم دیتے رہو گے برائی سے منع کرتے رہو گے اور اللہ رب العزت کو مانتے رہو گے اور جو ضروری چیزیں ہیں اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے ان کا اقرار کرتے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم سے یہ شرف چھین نہیں سکتے اور اگر تم نے نیکی کو پہچانا نہیں ہے تمہیں نیکی اور بدی کی خود ہی پہچان نہیں ہے دوسروں کو تم نے کیا کہنا ہے تو پھر یہ شرف صرف رسمی طور پر مسلمان ہونے سے نہیں دیا جاتا واپس لے لیا جائے گا یہ اللہ کا اصول ہے جیسے پہلی قوموں کو یہ شرف دیا گیا یہود کو یہ شرف دیا گیا لیکن جب وہ اس منصب کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو میرے رب نے یہ شرف ان سے واپس لے لیا اے امت یہ شرف کا تاج اس وقت تک تمہارے سر رہے گا جب تک تم عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر اور ایمان باللہ کے تقاضے پورے کرتے رہو گے عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ظاہر بات ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینا اپنے آپ کو برائی سے روکنا یہ ضروری ہے اور اس سے پہلے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان فرق معلوم ہو اس کو یہ پہچان ہو کہ جس کا میں دوسروں کو حکم دے رہا ہوں یہ نیکی ہے یہ اچھائی ہے اس کے لیے شریعت کا علم ضروری ہے ایک بندے کو نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتا جی میں اچھائی پھیلا رہا ہوں اسے برائی حق اور باطل کے درمیان تمیز کا ہی نہیں اندازہ تو وہ نیکی کیا پھیلائے گا سو امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو معروف اور منکر کے درمیان انسان کو فرق معلوم ہونا چاہیے اس کا علم ہونا چاہیے ایک دوسرے نمبر پہ انسان معروف اپنی ذات کو اس کا حکم دے اور منکر یعنی برائی سے اپنے آپ کو منع کرے اور پھر تیسرے نمبر پہ لوگوں کے اندر اس خیر والے کام کو پھیلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لے زورے بازو سے برائی کو روکیں زبان سے روکیں یا پھر آخری درجہ ہے کہ دل کے اندر اسے برا تصور کر بلکہ اس معافل کا حصہ نہ بنے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتے ہیں اور وَتُقْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان لاتے ہیں یہاں اگر آپ ترطیب دیکھیں تو سب سے پہلے امر بالمعروف پھر ہے نئی انی المنکر اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے ایمان بِاللہ ایمان بِاللہ کے اندر تو ساری امتیں کامن تھی اس میں تو کوئی فرق نہ تھا ایمان بِاللہ اللہ کو تو مانتے تھے سارے لیکن اصل میں الہی تعلیمات جو تھی رسول کی جو تعلیمات تھی ان کو لوگوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا ان کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا چیننگز آنا شروع ہو گئے اور ان کی اصل روح اور سپیرٹ جو ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا اور امر بالمعروف اور نئی انی المنکر کا کام ٹھپ ہو گئے تو میرے رب نے سب سے پہلے امر بالمعروف اور نئی انی المنکر کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاتے یعنی جو چیز تمہیں شرف دے گی ظاہر بات ہے وہ شرف تو تابعی ہی ملے گا جو تم اللہ پر ایمان لاؤے لیکن اللہ پر صرف ایمان لاکر خاموش ہو جانا یہ خیر الامم ہونے کا تقاضہ اور سبب نہیں ہے بہترین امت تم تب کہلاؤ گے جب اللہ رب العزت کو مانے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی انی المنکر اس کا بیڑا اٹھاؤ گے اس کا کام جو ہے وہ شروع رکھ ہو گئے اس کے لیے اپنا تن مندن اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرو گے ساری سرمسس دینے کے لیے تیار ہو جانا اللہ کے دین کے لیے اور اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اب تم جو کچھ کرتے رہو بس تم خیر البمم ہو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَضَدْنَاهُ فِي أَسْفَلَ سَافِلِيمِ یہ احسانِ تقویم بھی اس نے بنایا لیکن جب شریعت کے تقاضے پورا کرنا چھوڑ دوگے تو پھر اصفل السافلین کے اندر بھی وہ تمہیں تبدیل کر دے گا پھر دوسری بات یہاں پہ بیان فرمائی وَلَوْ آمَنَا أَحْلُ الْكِتَابِ لَقَانَ خَيْرَدْ لَهُمْ اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے لَقَانَ خَيْرَدْ لَهُمْ تو یہ ان کے لئے بڑا ہی بہتر تھا اہلِ کتاب ایمان کیوں نہیں لائے تھے حضور کی ذات پر انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے ایمان قبول کیا تو ہماری سیادت اور ہماری سرداری وہ ختم ہو جائے گی لوگ جو ہمیں نظرانے دیتے ہیں ہمارا جو وقار ہے جو عزت ہے جو ایک ہمارا معاشرے کے اندر بھرم بنا ہوا ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا لیکن میرا اللہ فرماتا ہے یہ ان کی غلط سوچ تھی کاش وہ ایمان دے آتی ایمان سے انہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملتی اور روز معاشر بھی انہیں بھرے معاشر کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ایمان یہ انسان کے لیے عزت کا سبب ہے یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمانی چیزوں کو اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ وہ سبتے ہیں یار میری معاشرے میں انسلٹ ہوگی داڑی نہیں رکھنی ٹکنوں سے اوپر شنوار نہیں رکھنی کہیں گے کہ یار دیکھو بڑا دیندار بڑا ایمان والا دیگر جو اسلامی رسومات ان کو ادا نہیں کرنا کیوں شاید میری توہین ہو جائے لیکن مالک کا قرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کی بھی یہی سوچ تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے سے ہماری عزت کم ہو جائے گی لیکن میرا رب فرماتا ہے ایمان عزتیں کم نہیں کرتا ایمان عزتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے ایمان کیا کرتا ہے عزتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے آپ اختیار کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ وہ بلال حبشی جنہیں کوئی جانتا نہ تھا لیکن جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا تو عزت کیا ملی کہ چلتے زمین پر ہے میرے رسول فرماتے ہیں بلال کے قدموں کی آہت میں جنت میں سن رہا ہوں یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے تو ایمان انسان کو عزت عزت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے تو فرمایا منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور بعض فاسق ہیں ایمان لانے والے ہیں کچھ اہل کتاب میں سے اور وہ ایمان لانے والے کون تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے دیگر لوگ جو پہلے اہل کتاب تھے یہودی تھے لیکن آخر کار انہوں نے حق کو پہچانا اور ایمان اور اسلام قبول گئے لیکن کچھ لوگ اپنے تأثب اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے و اکثرهم الفاسقون یعنی فاسق کا مطلب ہے فسق و فجور کے اندر گندگی کے اندر رہنے والے یعنی ایک تو وہ یہودی تھے وہ تو تھے ہی لیکن یہودی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا نہیں انہوں نے پھر بھی فسق و فجور کو اکتہار کیا لیبل یہودیت کا لگایا لیکن اپنے نفس کی مانگتے رہے اور فسق و فجور کی دردل میں ہمیشہ دھرستے چلے گئے اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہوا تو یہ دو باتیں اس آئے مقدسہ کے اندر پروردگارِ عالم نے بیان فرمائی گئے ایک یہ کہ یہ امت خیر الامام ہے کب تک یہ خیر الامام رہے گی جب تک نیکی کی دعوت دیتی رہے گی برائی سے منع کرتی رہے گی اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ کاش اہلِ کتاب ایمان لاتے اور ایمان سے جو نے چاشنی حلاوت مٹھاس اور لذت ملتی اس کا اندازہ وہ خود ہی کر سکتے لیکن وہ غلط فہمی میں مبتلا رہے تو معلوم ہوا کہ ایمان انسان کی عزت کو بلد کرتا ہے اور انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتا ہے یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمائی ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا فهم نصیب فرمائے قرآن مجید کی تعلیمات کی اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر و دعوانہ عنیل حمد باللہ رب العالمين